دو چیزیں اگر آپ میں نہیں ہیں آپ آرٹ کے سٹوڈنٹ ہیں یا آرٹسٹ ہیں آپ چاہے آرٹسٹ نہیں بھی ہیں آپ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان دو نکتوں کو کسی ڈاری میں لکھ لیں خاص طور پر میں اپنے سٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں لیکن یہ ویڈیو تمام ان احباب کے لیے ہے جو کسی نہ کسی شعبہ ہے زندگی سے منسلک ہیں نمبر ون پیشنس نمبر ٹو فوکس ہمارے پاس جو آرٹسٹ داخلہ لینے کے لیے سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دو تین مہینے میں ہم آرٹ کے اس اروج کو چھو لیں گے کہ ہم ہمیں کسی بھی مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم آرڈرز پہ کام کریں گے ہم کلائنٹس کے لیے کام کریں گے ہم پبلک کے لیے کام کریں گے یہ سوچ سوچنا اچھی بات ہے مگر اس سوچ کو لے کر تسلسل اور محنت میں کمی آ جانا ایک منفی چیز ہے پیشنس کیا ہوتا ہے پیشنس آج بھی چونکہ آج ٹیچرز ڈے ہے تو میں کلاس میں جب آیا سٹوڈنٹس نے میرے لیے کیک شک لائے تو میں یہ انہیں بھی بات بتائی تھی کل بھی میں اس بارے میں ویڈیو بنا رہا تھا لیکن صحیح نہیں بنی تھی سوچا میں اب پھر سے اس میں بہت سی ایکسٹرا باتیں میں کر گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں مختصر کر کے یہ ویڈیو بناوں اور بتاؤں انہیں بھی میں بتا رہا تھا کہ اچھا آرٹسٹ اچھا کھلاری اچھا انسان کامیاب وہ ہوتا ہے جو بیج بونے کے بعد پھل پکنے کے انتظار کرتا ہے اور اس بیڈ سے پھل پکنے تک کیئر کرتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے بیج لگایا اور فوری طور پر بیج فرٹلائزڈ اور کھیت پکا پھل آیا آپ نے کھایا ایسے ممکن نہیں ہے مستقل مزاجی اپنے کام کے ساتھ جڑے رہنا پیوستہ آرہ شجر سے امیدیں بہار رکھ جڑے رہیں اور پھر کامیابی آپ کے قریب آنے سے کو روک نہیں سکتا number one patience یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا patience be patient and wait for the success the next the next one is focus if you want to be good artist good human being a successful man in any sort of field you are willing to choose focus focus کیا ہوتا ہے جو focused بندہ ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نظر رکھتا ہے جب آپ کسی بھی عمل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نظر رکھیں گے تب آپ اس چیز کی perfection کے قریب قریب پہنچ جائیں گے جب آپ focused نہیں نہ رہتے ہیں جب آپ divert ہو جاتے ہیں تب آپ بکھر جاتے ہیں art students artists you have to be focused اپنے آپ کو بکھرنے مت دیں exact اپنی منزل کی جانب اپنی نظر رکھئے پھل کو پکنے دیجئے میرے پاس ایسے students آتے ہیں جو دو چار پانچ ماہ بعد کہتے ہیں ڈی سر اسی ان پکاسو بن گیا پکاسو نہیں بنا جاتا پکاسو بننے کے لیے ایک زندگی پوری چاہیے اس لیے نا آپ جو ہیں وہ best بہتر ہے دنیا میں آپ کا متبادل کوئی نہیں ہے there is nobody that can that can be a comparison آپ کا کوئی بھی comparison نہیں ہے ہر بندہ ایک individual ہے focus and patience thank you